رحمہ نیڑاہیم اسلام علیکم کیسی ہے جی میری پیاری سی یوٹیوب کی فیملی اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب پھیریت سے ہوں گے اور آج میں نے اپنا ملوگ جو صبح سے ہی سٹارٹ کر لیا ہے آسف جو ہے وہ تو چلے گئے ہیں تو یہ پتیلی میں ہے چیز چائے اور یہ رات کو بنائے تھے انڈے آلو کا زالن جو کہ یہ ناشتے میں بہت ہی زیادہ اچھے لگتے ہیں مزے کے لگتے ہیں تو بس یہ گرم کر رہی بس یہ نا ایسے تبعے کے اوپر ہی گرم ہو جائیں گے اور آتی کاٹا تھا تو بس اس کے میں بناؤں گی ابھی پرانتھے اور پھر بس بچے کو ناشتہ کریں گے بچے کہے رہے ہیں کہ بس ہماری چھٹییں جو ہیں وہ کھلنے والی ہیں ماما تو آپ آج نہ نانی امی کے کر چلتے ہیں میں نے کہا چلو ٹھیک ہے جلدی سے میں نے کہا کہ آپ لوگ ریڈی ہو جاؤ تو پھر چلتے ہیں مرتن وگرہ میں نے سب گوش کر لیے ہیں سب ہو چکا ہے بس یہ سالن ہلکا سا گرم ہو جائے گا ایسے ہی میرے مطلب کہ میں ان کو پیڑے بناتی ہوں اور بس پھر جی پرانتھے بناتے ہیں اور ناشتہ کرتے پھر آپ سے ملتے ہیں چلے جی یہاں پہ میں نے جو ہیں وہ دو تو پرانتھوں کے پیڑے بنا لیے ہیں میں پرانتھا نہیں کھاؤں گی تو بس میں نے اوپر گی لگا کے میں کھاتی ہوں روٹی اور جی انڈے آلو جو ہیں وہ بھی گرم ہو چکے ہیں اچھے سے تو بس چائے بھی گرم کرتی ہوں ابھی اور پرانتھے بنانا جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں تو جی یہاں پہ میں پرانتھے بنانا سٹارٹ میں نے کر دیئے ہیں میں نے کہا جلدی جلدی سے ہم بناتے ہیں پرانتھا اور کرتے ہیں ناشتہ اسی لیے کہ پھر لائٹ چلی جاتی ہے اور پھر گرمی میں ناشتہ کرنا پڑتا ہے تو میں نے کہا جلدی سے بناتے ہیں بچوں کو میں نے کہا فٹا فٹ سے فریش ہو جاؤ دونوں بائی اور بس اتنی دیر میں جو ہے وہ میرے یہ پرانٹھے بن جائیں گے میں جو ہے گی کم لگاتی ہوں پرانٹھوں کے پر جو بہت تلے ہوئے ہوتے ہیں ویسے میں نہیں بناتی ہوں بس ہلکا مطلب نہ زیادہ ہلکا نہ زیادہ زیادہ لگاتی ہوں بس اچھے سے جو ہمارے پرانٹھے ہیں وہ بن جاتے ہیں آپ دیکھ بھی رہوں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے کتنے اچھے جو ہمارے پرانٹھے ہیں اور یہ جی میری روٹی ہے اوپر گی لگا کے میں پرانٹھے جو ہے نہیں کھاتی کبھی کبھار کھا لوں تو کھا لیتی ہوں ورنہ میں پرانٹھے جو ہے وہ نہیں کھاتی تو یہاں پہ جی ہم لوگوں کا ناشتہ ہو چکا ہے ریڈی چولا کیا ہے بند ڈالتے ہیں کپوں میں چائے اور پھر کرتے ہیں فٹا فٹ سے ناشتہ اور پھر جی امی کے گھر جانے کی تیاری کریں گے بچوں نے کہا ہے کہ آج امی کے گھر جائیں گے آج انشاءاللہ پورے دن کے لیے جائیں گے ہم لوگ یہاں پہ جی ناشتہ کر کے تو میں نے برطن بھی سارے ووش کر لی ہیں کچن بلکل ساف کر لیا تو ابھی بس صفائی رہ کے یہ وہ کرتے ہیں یہ ہلکا سے سالن بچ کی بنکا چلو رکھتو تو بس یہاں سارے کام جو ہم لوگوں کے ہو چکے ہیں تو ابھی میں دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں لائٹ کرتے ہیں یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں پہلے یہاں پہ ہم لوگوں کا جو بڑا بوٹ لگا ہوا تھا تو پھر وہ اب جب کچن ہم لوگوں کا نیا بنانا تو پھر اب یہ لگ گیا تو بس ابھی لائٹ کرتے ہیں ہو پھر دیکھتے ہیں اور جی گھر کے سارے کام نپٹا کے تو ہم لوگ ابھی جا رہے تھے امی کی طرف تو اور جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اللہ کی جو رحمت ہے وہ برس گئی ہے تو پھوار جو ہے نا وہ ہونے لگ گئی تو میں کہہ رہی تھی واپی چلتے بچے کہہ رہے نہیں نہیں ہم ابھی جائیں گی نانی کی طرف ہی تو بس جی یہاں پہ ہم لوگ آ کے بیٹھے ہیں کافی دیر ہو چکی ہے آ چکے ہیں تو یہاں پہ امی کے کچھ آئی تھی فرینڈ تو جی امی ان سے باتے میں لگی ہوئی تھی ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو بچے جو ہیں انہوں نے تو لگا لیا کمپیوٹر اسے بچوں کا ایک کام ہی ہی ہوتا ہے یا تو پھر وہ باہر کھیلتے ہیں اور یا پھر کمپیوٹر اور آج امی کے گھر آئی تھی ماشاءاللہ سارا دن جو ہے وہ پھوار جو ہے وہ ہوتی رہی اور جی بابی نے آج کھانے میں بنایتے ہیں راج ماں جو مجھے بہت پسند ہے تو وہ نے کہا چلو جی مجھے یہیں آکے تو راج ماں جو ہے وہ مل جاتا ہے کھانے کو گرمے میں نہیں بناتی اور ساتھ میں کہا کہ چلو جی ساتھ میں موسم اتنا حسین ہے اور ساتھ میں بنا لیتے ہیں پکورے اور ساتھ میں جی چاول اُبال لیے تھے پکوروں کا جو ہے مسالہ وہ ریڈی کر کے رکھ دیا ہے بابی نے اب جی ہم لوگ پہلے کھائیں گے کھانا یہ جی رائتہ بن رہا ہے پکوروں کے ساتھ دہی کا اور فٹا فٹ سے پہلے کھائیں کھانا اور یہاں پہ میں اپنی پلیٹ بنا کے تو بیٹھ چکی ہوں اسی لئے کہ مجھے راج ماں جو ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے تو میں نے کہا میں کھانا کھالوں بچے جو ہیں ابھی وہ کوئی بھی کھانا نہیں کھا رہا تھا وہ بھی کمپیوٹر دیکھ رہے تھے تو وہ نہیں کھانا بھی کھا رہے تو میں نے کہا چلو میں کھالوں تو یہ بہت ہی زیادہ مزے کے بنے ہوئے ہیں تو پھر جی کھانا وغیرہ کھا لیا ہے سب نے کھا لیا تھا بچوں نے امی نے بابی نے مطلب سب نے کھانا تو اب جی یہاں پہ بابی جو ہے وہ پکورے گرمہ گرم سے جی فرائی کر رہے ہیں اس لئے ایسا حسین موسم ہونا تو یہ تو اچھے لگتے ہیں پکورے سو موسم تو بہت مزے کے بنائے تھے اچھے لگے نا اور ساتھ میں جی دہی کا رائتہ بنا لیا تھا اور ایک کافی سارے جو ہیں وہ بن چکے ہیں اور کچھ ابھی اور ڈال رہے ہیں بچے کچھ ساست بھی کھاتے بھی جا رہے تھے پینے بھی ساست کھا لیے تھے اچھے لگ رہے تھے گرم گرم بن رہے تھے تو ساست کھانے کا جو مزہ ہے وہ بہت اچھا رہا تھا اور موسم بھی بہت زیادہ حسین تھا تو اس لئے سموسم سے پکورے تو بنتے ہیں تو پھر جی یہاں پہ میں بچوں کو آپ کو دکھا رہی تھی تو بچے جی یہاں سب جب یہ لوگ جمع ہوتے ہیں تو یہ لوگ کوئی مووی وغیرہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کارٹون یا کسی کا بھی لوگ وغیرہ جو بھی دیکھتے ہیں بچے کٹھے ہو کے تو یہاں پہ میں اپنی پلیٹ ریو لے کے آ گئی تھی پکوروں کی اور دہی کے رائیتے کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ مزے کے لگ رہے تھے بس ابھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے امی میں اور بابی ہم لوگ سب بیٹھ کے کھا رہے تھے تو جی آج جی ٹائم کا بلکل پتہ نہیں چلا کیسے گزر گیا اور پھر جی بائی آگے تو پھر جی چائے اور بسکٹ بن گے بابی نے چائے بنا لی اور ساتھ بسکٹ مگوالی ہے بس ابھی یہ چائے بسکٹ کھاتے ہیں اور پھر گھر کی تیاری کرتے ہیں گھر جائیں گے اور یہ جی ان کے گھر میں بلی ہے آ جاتی ہے بس ابھی گھر چلتے ہیں جی اب میں امی کے گھر سے تو واپس آ گئی تھی ابھی نہیں آئی تھی میں کافی دیر ہو چکی ہے آئی تھی امی کے گھر سے پر میں نے نہ کوئی ویڈیو نہیں بنای تھی اس لئے پھر میں جلدی جلدی سے آئی کیچین میں اور کھانا بنایا میں نے اور آٹا بھی ابھی میں نے پانچ منٹ بھی نہیں ہوئے کہ یہ میں نے آٹا گوندہ ہے بس آٹا گوند لیا ہے اور سالن میں میں نے بنائی ہے آج گوار پھل سوری شیملا میچ اور آلو کا سالن ابھی پکرا ابھی پکا نہیں ہے دم پر رکھا ہوا ہے دوا رکھ کے رکھا ہے اس لئے کہ گیس کبھی تیز ہو جاتی اور کبھی کم ہو جاتی ہے اور بس بس اب روٹی بناؤں گی بس آسف آئیں گے جب تو روٹی بناؤں گی کیس ہلکی کی ہوئی روٹی بناؤں گی آٹا گوند چکا ہے تو بہت مسا ہے آج جمعی کے گھر پہ موسم بھی جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا تھا بس ابھی جب آسف آئیں گے تو بس روٹی بناؤں گی بچوں کو بھی ابھی بوک نہیں ہے وہاں پہ ابھی ابھی ہم لوگ جائے بھی اس کے پھار کر آئے تھے اتنی دیر میں ہم لوگوں کا سالن بھی جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اور بس آج کا یہی تک تھا یہ چھوٹے سے بھلوگ اگر اچھا لگا ہو تو پلیز لائک شیئر سرس پہ بلازمی کیر دیا کریں پیش رہیں جہاں رہیں اور اپنے دعا میں مجھے بھی آتا ہے کہ آپ سب کو میرے تک سلام پیز مجھے بھلوگ